تو شیطان بولتا ہے کوئی بات نہیں یہ والا چھوڑا دے بڑے والا کھوڑا دے جاہل کیا ہوتا ہے یعنی اس کو کفر کچھ ہی نظر نہیں آتا تو یہی تو آل ہے مولوی کی احانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا کسی مولوی کی احانت سے بندہ کافر نہیں ہوتا علم کی احانت سے کافر ہوتا ہے اگر مولوی کی احانت علم کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ تب کفر ہے مولوی کی ذات سے اس کی احانت کر رہا ہے اسے کافر نہیں ہوتا زیادہ ہیرو مت بنو اپنے فتح اپنے آپ کو بنایا تم لوگ انہیں میار یہ حال ہے میں تو سب کو کھینچوں گا کیونکہ اس کے خلاف جو نہیں بولے گا میں کھینچوں گا لوگ کافر ہو رہے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہوئی تو ہم تو کم سے کم مزمائے ہیں ان کا تقوی ویڈیو پر جاگ رہا ہوتا ہے ویڈیو پر جاگ رہا ہوتا ہے میٹنگیں ویڈیو پر ہو رہی ایک لنڈن میں بیٹا ہوتا ہے اس کو درد لکتا ہے کیا کہتا ہے امت کا درد کیا درد ہو رہا ہے مسجدوں میں کیمرے لگ گئے درد اٹ گیا تیرا یہ درد تیرے اندر ڈالے بندہ تو بڑا ہے امت کے غم خوار بیٹا لنڈن میں باتیں کہاں کی کر رہا ہے متقی پریزگار یہ سارے تم لوگ انہیں بگاڑ اگاڑو بگاڑو یہ درد کیا ہے اوپر سے ہمارے والے ماشاءاللہ بڑا درد ہے آپ کے دل میں یہ درد اے بدگمہ کچھ دیکھنے کی چیزگر ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آکے کلیجہ چھیر کر او بھائی دین کی فکر کرو لوگ امان سے خارج ہو رہے تم مولوی بن کے تمہارے والے چیطان وڑا کے لے گے تم کدھر کدھر بڑے ہو ایک بولے گا چار گناہ چھوڑ دوں ہم بزرگ کے سارے گئے انہوں نے جی بزرگوں کے مطلب کو تو نہیں سمجھے گا چار گناہ چونسٹ آزاد ہے کیا ہے ایک سو چودہ ماہ تمہوں کو گناہ گردی کے بھی پتا ہو نا جاؤ کس کو یادی ہے کبائر و سغائر ایک مولوی لیاو ایک بزرگ لیاو کہ اس کو یاد یاد نہیں اور بچرے ہو بیٹا جس کو رستہ یاد نہیں ہوتا وہ بھٹکتا ضرور ہے کیا جس رہبر کو رستہ یاد نہیں ہوتا وہ بھٹکتا ضرور ہے جسے کھائیوں کا پتہ نہ ہو وہ گرتا ضرور ہے سمجھ آگئے کی نہیں آگئے آپ آتے ہو نا یہ گلشن محمد آتے ہو تو رستہ یاد نہ ہو تو پھر کہاں جا کبھی ایک جگہ کہ تو کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ ہم یہ رستوں میں یہ رہبری یہ کس سے کبھی یہاں سے جب آتے ہیں تو تھوڑا سا جب آؤٹ ہو جاتے ہیں یاد نہیں ہوتا تو ادھر نکل جاتے ہیں وہاں سے یوں گھومتے ہوئے تب کبھی کبھی ایک سے پوچھ تو کبھی دوسرے سے پوچھ تو بات سمجھ آگئے ہیں کہ جن کو رستہ یاد نہیں ہوتے وہ بھٹکتے ضرور ہیں اور رستے میں کھائیاں بھی ہوتی ہیں اور جو کھائیاں نہیں جانتے وہ گرتے ضرور ہیں سب چور ہیں یعنی آپ کو بھی چور کہہ رہو چور کہہ دیں سب چور اچھا جی آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھیں نہیں میڈیا میں آ رہا ہے شریعت کی دھجیاں بھی کر کر کسی کو پتہ ہی نہیں احساس ہی نہیں ہے خبروں پہ گوائیاں ہو رہی ہیں البین تلمدعی والیمین علاما انکرا جس نے دعویٰ کیا اس پر گوائی ہے اور جو مدالے اس پر کیا ہے صرف انکار کر سکتے ہو اس پر قسم منکر پر قسم وہ خود ہے پاک فانا چور ہے ثبوت نہیں وہ ثبوت نہیں شہادت لا تو مدعی ہوا ہے یہ ہے حال اب بتاؤ شریعت نے آسانی کر دی تمہارے جدید دور نہیں اور اس میں سارے عوام خواہ سب مبتلا ہے یعنی ہم متقی پریزگار لوگ بھی میں تو نہیں ہوں اپنے آپ کو کہتا ہے جو متقی و پریزگار ہیں ہمیں کسی باوسوس ذرائع سے پت چلے جھوٹا باوسوس کیسے ہوگی خوبصورت روشن چیرہ ماتے پہ گئے نشانے کسی کا فیصلہ ایمان اور عبادت سے نہیں کریا یا تاچھائی اور برائی کا حضور نے فرمایا معاملات دیکھو اس کے یہ ایمان اور عبادت کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے سمجھ آگئی کہ کس کی عبادت قبول ہے اور کسی کی نہیں ہے جس کے ثواب اور عذاب کا پتہ اللہ کو ہے معاملات جو تم لین دین کرتے ہو اس سے پوچھو اس تب اس کے اچھائے اور برائی کا پتہ چلے یہ فلا اچھا ہے تم نے سے لین دین کیا ہے معاملات کیے ہیں معاملات نہیں اچھا معاملات نہ معاملات والا نہ نماز والا نہ ایمان والا اس میں کہ تم یہ فیصلہ کر دو بلکہ جس کے معاملات ٹھیک ہوں گے ایمان کے ساتھ تب ہی فیصلہ اس کی اچھائی کا ہوگا کافر تو ظاہر ہے ایمان ہو عمل کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور اس کے معاملات صحیح ہیں تو چلو میں ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک معاملات میں خراب آدمی ہیں ہے نمازی مزدور آتا ہے گھر میں نوکری کرتا ہے کام کرتا ہے بلب لگا دو یہ لگا دو وہ لگا دو جی کتنے پیسے ہو گئے ہیں چار سو روپے جی اب دو سو لے لے دعائیں 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 یعنی اتنا یہ مستجاب دعویٰ ہے اس کی دعا قبول ہو گئے اتنے وہ سوک سے بول رہا ہوتے ہیں جیسے بس یہ جنت میں جاری یہی تیری تباہی ہے مستجاب دعویٰ بنا ہوا ہے قبول ہو گئے وہ پیچھے جاتا ہے وہ بڑا شر کہتا ہے یہ دیکھو سر سجدے میں ہو گئے یہ معاورت سنے ہوئے ہم نے کیونکہ ہم دنیا میں تو رہے ہیں دنیا میں ہی رہتے ایک کام کہتا ہے سر سجدے میں وہ دوسرا لگز آگے جو انہا دیش میں تم ملاری فنا دغابازی میں یہ معاملات ہیں تو اس سے کیا ہو آپ کے اس معاملے نے آپ کی اس عبادت کو کیا کر دیا آپ کی وجہ سے اب آئے ایک شرابی ہے یہ مثال بتا رہا ہے ایسے نہیں بتا رہا ہے شراب پی رہا ہے مزدور آئے گئے گئے کام ہوا کتنے ہو گئے جی پانچ سو رفتے ہزار کا نوٹ نکالتے چلی آرہی ہے دعا کر تو باہر ہو کیا کہ دیار بڑا اچھا حدیث آگئے نا معاملات جی آجائے گئے تو معاملات پہ تو دنیا کی اچھائی ہیں تمہیں ملے گئے تو کافر نے اپنے معاملات دنیا کی اچھائی کیا تو دنیا اچھائی دیئے نا ان کو وہ کس پہ کیے عمر لاپا مولوی لاپا نہیں لادمی کالی لاپا نہیں سمجھے دیوبندی لاپا نہیں بھرلوی لاپا نہیں نا شیعلا نا سنیلا کیا لہا عمر لا دیوبند کا مقصد محمدی بنانا ہے یہ مزاج دیوبندی جو لے لے کے پھر رہتے پھر رہے گئے یہ مسئلہ ہے رڑائی ہیں ہمیں اپنی راہ پہ جنہاں محمدی بنانا رہی ہیں تو اب کیا ہے نہ تیرا پاپا تیرے نہ تیرا کاکا نہ تیرا چاچا تیرے بڑے بڑے ہمارے سامنے نہیں ٹکتے تو پتہ نہیں کہاں سے بلگولہ اٹھ کیا آئی ہے تو جن پر بزرگوں نے فتوے اس پہ لگایا تھے تو ان میں چیز موجود بھی ہوگی اور بساوقات ہمارے ہاں بڑے خیالی پھولاؤ اور پکرے بس حضور کی زیارت ہوگی میں نے اکثر ان صوفیہ میں جو گیا ہوں میں نے ان صوفی جو نام لیا بھی بس اس کے علاوہ تو ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا حضور کی زیارت آپ بھولی سلام اللہ فرمائے کجورے دیتی پناہ دیتی خدا کو مانو یار پھر تصور اچھا ہے میں نے اسے کہا کہ اچھا ہے یار وہ سنا رہا ہوگا ایک بندہ آیا اس نے کہا حضرت کی کجورے اور یہ وہ کجورے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیتی میں نے آدھی کھا دی میں نے کھا دیتی تیرے موسیٰ علیہ السلام اور یہ کو جور تو آدھی میں کھا دیتی میں کھا دیتی پتہ نہیں کان سے ہم لوگ لاتے ہیں میں اس بات ہم نے کہا اڑا لے ایک جاتا ہے تو جو بھگوڑ آگئے کیا حضرت میں نے حضرت ابو یوسف کو دیکھا حضور کو دیکھا اور انہیں مجھے فرمایا یہ تجھے یہ تاج دے دی ہو تاج دے دیا میں نے کہا یار تیرے تو بہت ہونچی جگہ میں جب میرے لیول پہ آ جائے پھر آ جائے ہم اتنے بڑے ابھی نہیں ہیں چھوٹے لوگ جب یہاں لیول تمہارا آ جائے تو پھر بات کریں گے چیزیں انہی چیزوں سے جب آپ ایک سچی بات نہیں کرو گئے اور آپ اپنے تصور کو مذہب بنائیں موبالغار آئیں آپ سے شروع ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے پھر ایک مرید ہوگا وہ پیر کا وہ سگرٹ کا کش لگایا صبح اس کو حضور کی زیارت ہو رہی ہو گی ایک مثال داروں تو وہ پیلاتا رہتا ہے انہیوں پہ فتوے لگتے ہیں پھر تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہے اس کا مرید ہے اور اپنے شیخ کو بتا رہتا ہے آج حضور نے اور شیخ بھی پیچھے 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 حضور کی زیارت ہو رہی ہے میں نے کہا یار قسم خدا کی درے کو دو جھاپڑا بندہ مارے اور ادھر اٹھا کے پیچھے تو مفتی ہو کر یہ حرکتیں تم لوگوں سے ہوتی ہے باتیں کرتے کشف شاہے پہ کشف کے لئے اجتے تو اپنے شیخ مرید کے بشارتوں پہ نہیں چل سکتا یہ گمراہی ہے یہ خیالی ہے تیرا تصور ہے یہ اس بھی تکلید نہیں کی جا سکتے یہ بڑا ہے درباری وہ بھی مزے لے رہا ہے پھر تو ایک تو ایک بعض لوگ کا تصور پختہ ہو جاتا ہے حل کیسی سوچ میں بھی کہتے چلو یار بس ہو جائے تو یہ خیال ہے کیا ہے حقیقی زیارت ہر وقت نہیں ہوتی اور جو حقیقی ہوتے ہیں وہ ادھر لگ لیے ادھر وہ جب بندے بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تُو کتنے پانی دانی دانی میں کسی کے خوابوں کو اجت نہیں بناتا جو مجھے اللہ نے خود دکھا ہے اس کو شریعت میں پرکتا ہوں اور اسی بیچندہ نے قرآن و سنت کی بناتا ہے اور ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ہیں کرونا کے ٹائم میں انہوں نے بھی کسی کے خواب نکن کر گئے جو نے لوگوں کو وظیفہ بتایا میں نام نہیں بولتا مگر بڑے حضرت ہیں تو پھر اسی طرح جاری اٹھیں گے اور باتیں لوگ تمہارے بیچے کریں اسی طرح صوفی صاحب ہوں گے اب یہ آجا جی مولوی صاحبان آتے استخارہ یہ مفتی ہے عالم ہیں جی کسی اور سے استخارہ کرنا جائز ہے کہ نا جائز ہے ماہر سے جائز ہے اچھا جی اب سوال کیا فتو ہے اس میں غیب میں نے کہا آپ سے رہ پیرا یہ ہے بتاؤ کہ استخارہ نظام کے لئے کیا جاتا ہے یا ایمان کے لئے کیا جاتا ہے پہلے تو یہ متعین کرو مفتی صاحب آنو تمہاری دھاڑیاں صفیت ہو گئے پچاس پچاس ساٹھ 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 اس سے اعتبار تو تم جاتے رہے تو اس میں تو چیز موجود تو نہیں ہے کسی جی مہارت ہے تو صحابہ تو سیکھے ہوئے تسارے علم استخارہ تمہارا کس بزرگ نے سیکھا ہے یا آپ نے کون سے سیکھائی ہے آپ تو ہر چیز چھوڑ چھوڑ چھوڑ